بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیدہ کے خیر و آفیت سے ہوں گے رمضان المبارک بہتی مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے اس میں انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار پیکج ملتے ہیں جس سے عمل چھوٹا ہوتا ہے مگر فضیلت بہت زیادہ اور فضیلت کے بعد پھر عجر تو بہت زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں ہر عمل کا عجر اسمانوں کے برابر ہے اللہ ہم سب کو اس کی برکتوں سے مستفید ہونا کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں ایک دوسری بہت بڑی خصوصیت ہے کہ لوگ سہری اور افطاری کا بہت احتمام کرتے ہیں دوست احباب عزیز و اقارب کو افطاری اور سہری پر مدعو کرتے ہیں اور ساتھ ہی مستحق لوگوں کے لئے بھی انتظام ہوتا ہے آج ہم آپ کو ایسی ایک افطار پارٹی کی ویڈیو دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ ایک دفعہ تو ہیل جائیں گے کہ اس وقت اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کیا جی بالکل ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ہم عزیز و اقارب کو تو بہت عزت و احترام کے ساتھ گھروں میں تقریم کے ساتھ بیٹھا کر سہری افطاری کی پارٹی کرتے ہیں مگر مستحق لوگوں کے لئے ہمارے گھروں میں کوئی جھگہ نہیں ہے ان کو ہم اقارب کے انداز میں ہی افطاری کرواتے ہیں جس سے عزت نفس بہت مجروح ہوتا ہے لیکن ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے ایک طرف کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف افطاری تقسیم ہو رہی ہوتی ہے مگر اس ویڈیو میں جو آپ کو منظر دکھانے جا رہا ہوں یہ کچھ اور ہے یہ سعودی عرب کی ویڈیو ہے اور یہ شہزادوں اور امیروں کا دسترخان نہیں ہے بلکہ سعودی عرب میں یتیم بچوں کے لئے سجایا گیا افطاری کا دسترخان ہے جس میں ملک بھر کے یتیم بچوں کو سہری افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس دسترخان کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ جس وجہ نے مجھے آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے پر مجبور کر دیا کہ اس پارٹی میں عرب پتی لوگ عرب پتی تاجر لوگ ویٹر بن کر بچوں کو کھانا تقسیم کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرح ان سے محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں ان کو اپنیت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں خلوص دیتے ہیں ان کی عزت نفس مرفوض رکھتے ہیں ان کو حسنہ دیتے ہیں کہ تم غریب ہو بے بس ہو لاچار ہو تمہارے پاس جگہ نہیں ہے گھر نہیں ہے تم روڑ پر افطاری کرو نہیں ایسا نہیں ہوتا بہت ہی عزت و تقریم کے ساتھ یہ عرب پتی لوگ ان بچوں کو افطاری کرواتے ہیں اپنے ہاتھوں سے خدمت کرتے ہیں اور ویٹر خود بن جاتے ہیں اور ساتھ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی احتمام کیا جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر میرا دل تو اش اشکر اٹھا ہے اور ساتھ ہم اپنے گریبان میں جھنکیں ہم دن رات عربوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کو کوستے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں ہمارا عمل کیا ہے ہمارے ہیتیموں کی مدد کرتے ہوئے سب سے پہلے انہیں محتاجی اور کم طریقہ احساس دلائے جاتا ہے ہمیں بھی کچھ اخلاقیات کے درست پر لینا چاہیے تاکہ ہم بھی جب نئے کام کریں تو زیادہ اچھے طریقے سے کر لیں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اس کو خوشی ہو